اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ آج ہم بنا رہے خجور اور حلدی کا دودھ ہم نے دیڑ گلاس دودھ لیا ہے اور اس میں ہم نے تین خجور کو تکڑے کر کے ڈال دیا ہے اور ایک چھوٹکی ہی حلدی ڈالی ہے اور ایک چھوٹا چمچ چینی ڈالی ہے چینی ہمیں کم ہی ڈالنا ہے کیونکہ خجور سے دودھ میں مٹھا پن آ جائیں گا اب ہم سب کو اچھے سے ملا کر ایک بوئی لانے دیں گے اور اس کے بعد اس کو دھیمی آج پر چھوڑ دیں گے آپ چاہے تو تھوڑا کم دودھ بھی لے سکتے ہو اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہو اور آپ کو دودھ کتنا گھڑا کرنا ہے کتنا پتلا رکھنا ہے یہ آپ کے اپنی مرضی ہے یہ بچوں کے لئے بہت ہی حلدی دودھ ہوتا ہے اگر بچوں کے ہڈی میں بکھار ہوں گا یہ بچوں کو اندر سردی ہوں گی تو اس دودھ کی وجہ سے اس کی تکلیف دور ہو جائیں گی بکھار کے لئے بھی دودھ بہت اچھا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ بچوں کا پیڑ بھی بھر جاتا ہے کچھ بچے ایسے ہوتے جنہیں پلین دودھ پسند نہیں آتا تو آپ اسی طرح دودھ بنا کر انہیں دے سکتے آپ چاہے تو اسی طرح ملائی کا دودھ انہیں دے سکتے ہو یا کچھ بچے ملائی نہیں کھاتے یا پیتے تو آپ انہیں اس طرح گلاس میں چھان کر بھی پلا سکتے ہو آپ کو جیسا آپ اپنے بچے کے حساب سے دودھ کو دے سکتے ہو یہ بہت ہی ہلدی اور ٹیسٹی ہوتا ہے بچے اسے بڑی خوشی سے پی لیتے ہیں کیونکہ ساتھ ساتھ یہ بڑوں کے لئے بھی بہت ہی لابدائک ہوتا ہے آپ چاہے تو آپ اپنے لئے بھی اسی طرح سے دودھ بنا کر پی سکتے ہو لیڈیز نے ہفتے میں ایک بار ہلدی کا دودھ جرور پینا ہی چاہیے ان کے ہلدے کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اللہ حافظ